کشمیر نیو سروس پریزینٹ جب تک آپ جمہو کشمیر کے جو راستے کھولے ہیں ہمارے پاکستان کے ساتھ یا دوسرے کشمیر کے ساتھ اس پہ آوی جاوی کو دوبارہ شروع نہیں کریں گے تو تب تک واگا بارڈر پہ آپ کتنا بھی کاروبار کریں نئے راستے کتنے آپ کھولیں تو اس کھتے میں آمن ہونا ممکن نہیں ہی ڈیلیگیشن آتے رہتے ہیں پہلے بھی آیا ہے تو میں تو بار بار یہ ہی کہتے ہیں کہ جو باہر سے آپ ڈیلیگیشن لاتے ہیں سرٹیفیکیٹ دینے کے لیے کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے اگر سرٹیفیکیٹ لینا ہے تو یہاں کی لوگوں سے لی لو ان سے پوچھو کہ ان کو ان کی اپنے کمر توڑ دی ہے کبھی پراپرٹی ٹیکس کبھی آبیاں نہ کبھی دوسرے ٹیکس کبھی جنگلوں سے کھدیڑتے ہیں اب یہ ہمارے میں نے پہلے بھی کار شاڑے تین ہزار نو جوان ہمارے جو ڈاکٹرز ڈاکٹر کی ڈگری پاکستان میں حاصل کرنے ہیں انجینئرز ہیں دوسرا پڑھائی کر رہے ہیں ان کو واگا وارڈر پہ روکا ہوا ہے کبھی کہتے ہیں یہ سرٹیفیکیٹ لاؤ کبھی کہتے ہیں وہ سرٹیفیکیٹ لاؤ تو اگر وہ جنرل باجوا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو کم سے کم پہلے ان لوگوں کو تو پار جانے جو جس ابھی کورٹ میں میرا معاملہ ہے باقی جہاں تک میرا سوال ہے نہ میں کسی چیزے ڈرتی ہوں اور نہ میں کسی چیزے چھپنے کی کوشش کر رہی ہوں یاسر شاہ کوئی ہماری پارٹی میں نہیں ہے یاسر شاہ کوئی نہیں ہے